موسیقی آداب ناظرین ہائی ٹیک اردو نوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کے ساتھ میں عامر اقباد سب سے پہلے پیش اسرخیں ریاست سمیت ملک بھر میں برادران وطن منا رہے ہیں رام نومی کا جشن پرانے شہر کے کرمہ گوڑا ڈیویزر میں بھی منایا گیا رام نومی کا تہوار ملک بھر میں منایا جا رہا ہے امبیٹ کر جہنتی کا جشن شہر کے کوکٹ پلی میں ہیومن رائٹس کاؤنسل نے بھی منایا جشن ریاستی اسمیلی بھی منایا گیا امبیٹ کر جہنتی کا جشن اور کانگریس کے وہ ارکان اسمیلی جو کانگریس کو چھوڑ کر ٹی آر ایس میں شامل ہوئے ہیں انہیں نا اہل قرار دیا جائے کانگریس ایڈر بھٹی وکرامہ کا مطالبہ اب خبریں تفصیل سے پورے ملک میں آج برادران وطن رام نومی کا جشن بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منا رہے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق بھگوان رام آج ہی کے دن ایودھیا میں راگہ دشرت کی یہاں پیدا ہوئے تھے ریاست تلنگانہ کے صدر مقام حیدر آباد کے پرانے شہر کے کرمہ گوڑا ڈیویزر میں واقع رام مندر میں بھی اس موقع پر خصوصی پوجہ کا احتمام کیا گیا ساتھ زون ڈیزی پی، امبر کشور جھا، سنتوش نگر ایسی پی، شیو رام شرما اور میرچوک ایسی پی آنند سمیت دیگر پولیس اہددار رام مندر پہنچے اور اپنے اپنے عقیدت کا اظہار کیا موسیقی ہندوستان کے آئین ساس، مفکر اور سماج میں بہتری لانے والے بابا سام بھی مراو امبیٹ کر آج ہی کے دن مگر آج سے ایک سو اٹھائیس سال قبل یعنی چودہ اپنے اٹھارہ سے اکانوے کو مدھے پردیش میں پیدا ہوئے تھے آج پورے ملک میں امبیٹ کر جہنتی کا جشن پوری ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اسی سلسلی کی ایک کڑی آج شہر کے کوکٹ پلی میں دیکھنے کو ملی کوکٹ پلی میں واقع آئین ساس بابا صاحب بھی مراو امبیٹ کر کے مجسمے پر آج ہیمن رائٹس کاؤنسل آف انڈیا کے ریاستی صدر محمد موسین احمد کارگزار صدر عزیز خان اور درد برادی سے تعلق رکھنے والے افراد نے گل پوشی کی اور بابا صاحب کو خراج عقیدت پر پیش گیا اس موقع پر ملٹھائی نے تقسیم کی گئی تناولِ طعام کا بھی انتظام کیا گیا تھا یہاں پہ جو اچھا جو ایک آنے کا انتظام کرے کیونکہ امبیٹ کر صاحب کی وجہ سے آج ہندوستان میں ایک چہتی کا جو بزارہ ہوا باہم کے بارے میں انہوں نے جو پھر بات اچھا کیا کبھی نہیں بلا سکتے کیونکہ یہ لوگ جو ہے جتنی بہنت کر کے آج باہم کے بارے میں سوچ کے جو ہے آگے جو ہے جے بیم جے بیم کا نہارے سے جو ہے آج ہندوستان میں ایک نئی سوچ پیدا کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے اس مہان حقیقوں جو ہے ایک اچھے اچھے پروگرام جو ہے ایک نئی سوچ پیدا کریں قوم کے بارے میں جو ہے ایک نئی نئی سوچ پیدا کر کے اسکول سے جو ہے نئے نئے امبیٹ کر صاحب کے نام پر جو ہے خائم کریں اور بہت سارے جو ہے انٹیوز کو جو ہے چلاتے پر ہم ہماری خوشی جو ہے آگے کہی رہے گی کہ ہم قوم کے ساتھ امبیٹ کر کے ساتھ کے ساتھ جو ہے مل کے ایک اچھے برادرانی وطن کی جانب سے آج ملک بھر میں رام نومی کا جشن بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے ادھر شہر کے زیاگوڑا میں بھی برادرانی وطن نے رام نومی کا جشن بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا رگنات ایسیسیشن کی جانب سے خاص پروگرام کا انعقاد بھی کیا گیا دیکھیں ہماری نمائندے کی یہ خاص رپورٹ سمائے میں جو بھی جتنے لوگ بکتی جنہ گون لوگ آئے ہیں لوگ سب کو ہمارا سماج کے طرف سے پرنام اور ہمارا سماج جو ہے سوہ 1967 میں ستاپیت کیا گیا ہے 69 میں ریسٹریشن کیا گیا ہے جب سے یہاں سماج کے اندر دسرہ نورہ دسرہ نورہ دری پروگرام بناتے ہیں ڈینہ کے چوٹی پروگرام بناتے ہیں اور شری رامانوی 2005 بناتے ہیں ڈینہ کے چوٹی بناتے ہیں شری رامانوی 2005 سے ہم یہاں پروگرام بنا رہے ہیں اور یہ گھڑا ہوتی وائبہ باک سے شری رامانوی بنائے جاتا ہے اس ورش بھی اسی طرح منائے پبلک بھی بہت گادروہا پبلک بستی پورجنوں اور پورے لوگ آ کر اس سری رامہ نومی کو جیپرد بنایا ہم ہمارے سنگ کے اور سے میں سبھی بستیواسیوں کو میں بدای دیتا ہوں ہاتھ سال بھی اسی طرح تم باغ لے کر اس سری رامہ نومی کو سپل بنانے کا اکرپا کرے اس بھگوان کی سری رامہ نومی سری رامہ جی آج چودہ اپریل ہے آج ہی کے دن مگر آج سے ایک سو اٹھائیس سال قبل یعنی چودہ اپریل اٹھانہ سے اکانوی کو دستور ساز بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر پیدا ہوئے تھے چودہ اپریل کو ملک بھر میں امبیٹکر جہنتی کا جشن بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے تلنگانہ کے مختلف مقامات پر بھی امبیٹکر جہنتی کا جشن منایا گیا تلنگانہ اسمبلی مواقع دستور ساز بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر کے مجسمے پر گل پوشی کی گئی اور بھیم راو امبیٹکر کو خراج عقیدت بھی پیش کی گئی گل پوشی کرنے والوں میں کوچیہ سیرا نیوازن گورٹ اور کانگریس ریڈر بھٹی وکرمہ کے علاوہ دیگر معذر شخصیات بھی موجود تھی کانگریس کی ریاستی ریڈر بھٹی وکرمہ نے آج کہا کہ گاندی بھون میں امبیٹکر جہنتی کے موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور اس پروگرام میں دستور ساز بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر کی زندگی ان کی جد و جہد اور ان کے کارناموں پر تفصولی روشی ڈالی گئی انہوں نے آگے کہا کہ ریاست کے کانگریس کے ایسے ارکانِ اسمبلی جو کانگریس کو خیر آباد کہہ کر ٹی آر ایس میں شامل ہوئے ہیں انہیں نا اہل قرار دیا جائے انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات کی اشد ضرورت ہے اس سیلبریشن پر شامل ہوکے کانگریس پارٹی سے ہی سیلبریشن پر شامل ہوا ہے اور آج اسمبلی سپیکر سے ملکے اسمبلی میں جو امیلیس کانگریس پارٹی سے چیف کے آکے آج جی آر ایس پانچ میں جائن ہو رہا ہوتے ہیں جائن ہو سی امیلیس پر اس کوالیفٹیشن پیٹیشن بھی آج سپیکر صاحب کو ملکے پیٹیشن ریا وڈیاش ہم سپیکر صاحب کو یہ دھکاس کیا آپ کانسٹوشن اور دیموکرسی کو امبیڑ کر جینتی کے موقع پر آج ریاست کے بی جی پی دفتر میں بی جی پی کیلیوڈران وکار کنان نے بابا صاحب بیمرو امبیڈر کے مجسمے پر گل پوشی کرتے ہوئے انہیں خراجی حقیقت پیش کی اس موقع پر بی جی پی لیڈر بندارو دتا تریا کے لکشمن سمیت بی جی پی کے کئی لیوڈران موجود تھے امبیڈ کر جینتی کے موقع پر آج گاندھی باون میں بی جی پی دفتر میں امبیڈ کر جینتی کے موقع پر آج گاندھی باون میں کانگریسی لیڈران نے بابا صاحب بیمرو امبیڈ کر کے مجسمے پر گل پوشی کی اور انہیں خراجی حقیقت پیش کی گل پوشی کرنے والوں میں کانگریس لیڈر اتم کمارڈی بھٹی وکرامہ کے علاوہ کانگریس کے دیگر لیڈران بھی موجود تھے خبریں اور بھی ہیں فلحال لیتی ہیں مختصر سا وقفہ مجسمت defines مجسمت joint مجسمت اگرین بوچانا کسوارے یہ ڈوالوکٹس کسی النسان لاشترا جوہر مجھے تاہرین بہرین پتھنم تالگرا گھڈا فيدر بات چیز یکسی نمبر بیابرمو مڈال سکول تلانگانہ انترین یک تلانگانہ بیشنہ شکل مدیر فرمید ایڈریس جھرہ آسف نگر ہائیڈراباد کونٹیکٹ 040-2353-0218 موبائل نمبر 97 00304000 اپنے بچوں کے مستقبل کو بہترین بنانے کے لیے ویبرو موڈل سکول میں اڈمیشنز کروائیں اور انہیں ایک کامیاب انسان بنا ویبرو موڈل سکول اگر آپ ٹیکنولوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنولوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیٹرز ڈل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی، نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول، کولیج، کورپیٹ، آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں پریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائیٹی، سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ موسیقی 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 جہنتی کے موقع پر ٹی ڈی پی کے دفتر میں امبیٹکر جہنتی کا جشن بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا ٹی ڈی پی کے لیڈرہ نے بابا صاحب بھیمراو امبیٹکر کے مجسم پر گل پوشی کی اور انہیں خراج عقیدت بھی پیش کی امبیٹکر جہنتی کے موقع پر آج ٹی ڈی آر ایس بھون میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا اس پروگرام میں ٹی آر ایس کے کار گزار صدر کیٹی رامہ راو اور ریاست کے وزیر داخلہ محمود علی نے شرکت کی بابا صاحب بھیمراو امبیٹکر کے مجسم پر گل پوشی کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کی وزیر داخلہ محمود علی نے دستور ساس بابا صاحب بھیمراو امبیٹکر اور ان کی زندگی اور ان کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یقیناً بھیمراو امبیٹکر ایک عظیم شخص ہے جو ہمیشہ حق کے راہ میں حقوق حق کے لیے سرگرم رہے ہندوستان کے مہان لیتا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر صاحب کا جلن دن آج ہم تلنگانہ میں منا رہے سارے تلنگانے کے لئے سارے ہندوستان کے بھائیوں کو ان کی جلن دن کی مبارک بات دیتا ہوں آج کے جلن دن کے پروگرام کے صدر سمن صاحب اور ہمارے ورکنگ پریزنٹ صاحب کٹی راما روہ صاحب اور ہمارے اسی اسی بی سی ہندوستان کے کانسٹیوشن بنانے والے کوئی ہیں تو بابا صاحب امبیٹکر صاحب ہے وہ ایسے مہان لیڈر تھے انہوں نے غریبوں کے بارے میں بہت سنچا اور خاص سنسے دھلیتوں کے بارے دفتر بابا صاحب بیمراو امبیٹکرگاری نوٹائی روے امبیٹکرگاری چین تتچوہ شبا کانکشلو منندر کی بڑتے لے جیستو مندگا امبیٹکر جین تی انہوں نے دفتر بابا صاحب امبیٹکرگار انہوں نے مری آئینا وہ کا ورگانی کو وہ کا جاتی کو کو کلانی کو سمجھنی چننائے کڑا نٹگا آج چودہ اپریل ہے آج ہی کے دن مگر آج سے ایک سو اٹھائیس سال قبل یعنی چودہ اپریل اٹھارہ سو اکانوے کو دستور ساز بابا صاحب بیمراو امبیٹکر پیدا ہوئے تھے اور اسی لیے ہر سال ملک بھر میں چودہ اپریل کو امبیٹکر جین تی کا جشن بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے شہر کے نہروزولیجکل پارک میں پارک کے اہدداران اور ملازمین نے امبیٹکر جین تی کا جشن منایا اور بابا صاحب کے مجسمے پر گلپوشی کی برادران وطن آج رام نومی کا جشن منا رہے ہیں ریاست سمیت ملک بھر میں برادران وطن استہوار کو بڑے ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں تلنگانہ کے صدر مقام حیدراباد کے مختلف مقامات پر بھی برادران وطن نے اپنے استہوار کو بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا اس موقع پر ریاستی پولیس کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے نظم و نصف پر چوکسی بڑتی گئی تھی تاکہ رام نومی کے موقع پر شرپسند آنا صرف شہر کے پر امن فضاء کو خراب نہ کر سکیں تاکہ رام نومی کے ساتھ منایا چند ماہ بعد دنیا کے گوشے گوشے سے آزمین حج حج بیت اللہ کے لیے رکھتے سفر بادنگے تو ادھر آزمین حج کی تربیت کے لیے آج تلنگانہ اسٹیٹ حج کامیٹی کے صدر نشیم محمد مسیح اللہ خان کے زیرے سرپرس تھی اور ایگزیکیٹیو آفیسر محمد عبدالوحید آئی ایف اس کے زیرے نگرانے شہر کے ٹولی چوکی میں واقع وسیع و عریض گارڈن مجسٹی گارڈن فنکشن ہال میں ایک تربیتی کیمپ کا انعقاد ہوا اس تربیتی کیمپ حلقہ کاروان کے رکنے اسملی کوسر مہددین نے شرکت کی اس موقع پر مشہور اور نامور عالم دین مولانا شاہ جمال الرحمن مولانا مفتی تجمل حسین نے آزمین حج کو حج کے مطلق تفصیلات سے آگاہ کیا اور پھر کرنے کے لیے تو وہاں کے لیے السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ میں نے حج کمیٹی کے ایکسکیوٹی آفیسر کی حیثیت سے جو ذمہ داری سمالی ہے اس کے بعد سے یہ دوسرا خانجیوں کا تربیتی کیمپ آج منقض ہو رہا ہے کیمپ کی کاروانی چل رہی ہے یہاں پہ تولی چوکی میں واقع مجسٹک گارڈن فنکشن ہال میں یہ پروگرام آرگنیز کیا گیا ہے اور یہاں پہ علماء اور مشاہدین کے ذریعے ہم جانے والے آزمین حج کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حج کے مناسب اس طرح سے پورے کیے جائیں اور جب مدینہ منورہ پہنچیں گے حاجی تو وہاں پہ روزہ مبارک پہ کیسے حاضری دی جائے گی اور وہاں کے کیا آداب ہیں یہ ساری ان کو جانکاری دینے کا آج پروگرام چل رہا ہے اور الحمدللہ اس طرح کے پروگرام ہم شہر حیدرباد میں اور اقراف و اکناف کے عزلہ میں بھی یہ سارے پروگرامز ہم ٹھیک اپ کرنے والے ہیں یہ سلسلہ تقریباً جولائی کے مہنے تک چلتا رہے گا کیونکہ ہو سکتا ہے جولائی کی پندرہ سے یہاں سے آزمین کی دوانگی کا آمن شروع ہوگا خافلے یہاں سے نکلیں گے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہیدرباد کا یہ جو امبارکیشن پوائنٹ ہے یہ گزشتہ دو سال سے سارے ملک میں نمبر ون کہا جا رہا ہے کیونکہ یہاں کے جو انتظامات ہیں یہاں کے جو حاجیوں کو روانہ کرنے کا جو پروگرام چل رہا ہے وہ اپنے آپ میں ایک نسال ہے ملاردو پلی پولیس اسٹیشن حدود کے بلہ گوڑا سڑک پر آج ایک لاری نے راج شکر گوڑ نامی شخص کو ٹکر ماری جس کی وجہ سے راج شکر شدید طور پر زخمی ہو گیا ادھر ملاردو پلی پولیس اسٹیشن نے اس لاری کو اپنے قبضے میں لے کر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ڈرائیور موقع واردہ سے فرار ہونے میں کامیاب رہا دستور ساز بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر کے یوم پیدائش کے موقع پر آج ملک بھر میں امبیٹ کر جہتی کا جشن بڑے ہی جوش خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے ادھر شہر کے ٹینک بانڈ پر واقع بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر کے مجسمے پر دیکسٹم اینڈ سنٹرل جی ایسٹی ایس سی ایسٹی ایمپلائز اینڈ ویلفیر ایسیسویشن کی جانب سے بھی بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر کو خراج اقدت پیش کی گئی اس موقع پر ایک ریلی بھی نکالی گئی موسیقی دستور ساز بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر کے ایک سو اٹھائیسوی یو میں پیدائش کے موقع پر آج ایس سی ایسٹی ایمپلائز ویلفیر ایسیسیشن آف بی ایس اینل کی جانب سے مسررت کا اظہار کرتے ہوئے بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر کو خراج اقدت پیش کی گئی اس موقع پر کیک کاٹ کر امبیٹ کر جہنتی کا جشن منایا گیا موسیقی 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 آخر میں سرخیاں ایک بار پھر ریاست سمیت ملک بھر میں برادران وطن منا رہے ہیں رام نومی کا جشن پرانے شہر کے کرمگوڑا ڈیویزر میں بھی منایا گیا رام نومی کا تیوار ملک بھر میں منایا جا رہا ہے امبیٹ کر جہنتی کا جشن شہر کے کوکٹ پلی میں ہیومن رائٹس کاؤنٹسن نے بھی منایا جشن ریاستی اسمبلی بھی منایا گیا امبیٹ کر جہنتی کا جشن اور کانگریس کے وہ ارکان اسمبلی جو کانگریس کو چھوڑ کر ٹی آر ایس میں شامل ہوئے ہیں انہیں نا اہل قرار دیا جائے کانگریس ریڈر بھٹی وکرامہ کا مطالبہ ہائی ٹیک نیوز میں فی الحال اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی اللہ حافظ موسیقی